موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سنیں گے ایک ظالم بادشاہ اور مومن لڑکے کا قصہ سورت البروج میں اللہ تعالی نے اصحاب الاختود یعنی خندقوں والوں کا ذکر فرمایا ہے بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے اللہ پر ایمان لانے والے لوگوں کو آگ کی خندقوں میں جلا دیا تھا اس واقعے کو بیان کر کے ایمان والوں کو کافروں کی ظلم و ستم پر سبر کرنے اور توحید پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا جب جادوگر بھوڑا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے ایک لڑکا دے دیجی جو مجھ سے جادو سیکھ لے پادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا جو اس سے جادو سیکھنے لگا اس لڑکے اور جادوگر کے راستے میں ایک عبادت گزار راہب رہتا تھا لڑکے نے جب اس کی باتیں سنیں تو اس سے متاثر ہو گیا اور اس کے پاس جا کر اللہ کے دین کا علم سیکھنے لگا لڑکا اس سوچ بھی تھا کہ جادوگر اور راہب پہ کون سچا ہے اور کس کی باتیں مانی جائیں اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ لڑکا راہب کے پاس سے جادوگر کے پاس جانے کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور لوگوں کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا جس سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی تھی یہ منظر دیکھ کر لڑکے نے سوچا یہ موقع اچھا ہے کہ اس بات کی تصدیق کر لی جائے کہ جادوگر کا مذہب سچا ہے یا اس راہب کا اس نے پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کی کہ اگر راہب کا مذہب سچا ہے تو یہ جانور بڑھ جائے ورنہ نہ مرے یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا تو وہ جانور فوراں بڑھ گیا لوگوں نے دیکھا تو لڑکے کی اس عظمت کا اندازہ ہو گیا کہ واقعی میں اس لڑکے میں کوئی خاص بات ہے پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے اس واقعے کی خبر دی تو اس راہب نے کہا کہ بیٹا تو مقام اور مرتبے میں مجھ سے بڑھ گیا ہے یقیناً تیرا ردبہ یہاں تک پہنچا جو میں دیکھتا ہوں کہ انقریب تمہیں آزمایا جائے گا اور پھر ساتھ ہی ان سے یہ بھی سمجھایا کہ اگر تمہیں آزمایا جائے تو میرا نام نہ بتانا اب اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اتنا قرب ملا اتنی عظمت ملی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں سے لا علاج مریضوں کا علاج کرنے لگا ایک دن ایک نابینا شخص بہت سے توفے لے کر اس کے پاس آیا جو بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھا اور کہنے لگا کہ اگر تم میری آنکھوں کی روشنی واپس لے آؤ تو میں تمہیں یہ مال دے دوں گا لڑکے نے جواب دیا کہ مجھے آپ سے کوئی انام نہیں چاہیے شفاہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ہاں اگر آپ اللہ پر ایمان لے آئیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا تو وہ آپ کو شفاہ تا فرمائیں گے وہ نابینا اللہ پر ایمان لے آیا اور لڑکے نے اس کے لئے دعا کی تو اللہ نے اس کو شفاہ تا فرمائی وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھا جیسا کہ بیٹھا کرتا تھا جب بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے راہب لڑکے اور نابینا شخص کو اپنے دربار میں بلوا کر کہا کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے انہوں نے کہا اللہ ہی ہم سب کا رب ہے جس پر اس ظالم بادشاہ نے اس نابینا شخص اور راہب کو صفاق طریقے سے قتل کروا دیا لڑکے کو قتل کرنے کے لئے بادشاہ نے اپنی فوج کے دستے کا حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ پھر لڑکے سے اللہ کا دین چھوڑنے کو کہنا اگر وہ چھوڑ دے تو ٹھیک ورنہ اسے دھکا دے دینا تاکہ وہ نیچے گھر کر مر جائے فوجی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے لڑکے نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے اللہ نے پہاڑ پر زلزلہ تاری کر دیا وہ ساری فوج جو اس کو ماننے آئی تھی خود گر کر مر گئی وہ لڑکا صحیح سلامت دربار دوبارہ جو ہے بادشاہ کے دربار پر حاضر ہو گیا بادشاہ نے پوچھا کہ میرے فوجی کہاں ہے اس نے جواب دیا کہ میں سب کو سب کو میرے رب نے حلاق کر دیا اور مجھے بچا لیا بادشاہ نے پھر دوسرے دستے کو حکم دیا کہ اسے سمندر میں لے جاؤ جب سمندر کے درمیان میں پہنچو تو اسے اللہ کا دین چھوڑنے کو کہنا اگر وہ چھوڑ دے تو ٹھیک ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا فوجی اسے لے گئے جب سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اس لڑکے نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے اللہ تعالیٰ نے ساری فوج کو کر دیا اور اس لڑکے کو پھر بچا لیا وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا بادشاہ نے پوچھا کہ میرے فوجی کہاں ہیں لڑکے نے جواب دیا کہ ان سب کو میرے رب نے حلاق کر دیا اور مجھے بچا لیا اس طرح بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ لڑکے کو قتل کرنا اور اس سے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں اب جب بادشاہ کی لڑکے کو قتل کرنے کی سارے کوششیں ناکام ہو گئیں تو بلاخر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھے ماننا ہی چاہتے ہو تو ایک بہت بڑے میدان میں تمام لوگوں کو جمع کر دو پھر میرے ترکش یعنی جس میں تیر رکھے جاتے ہیں اس میں سے ایک تیر نکال کر میری کمان میں لگاؤ پھر یہ کلمات کہو کہ میں اس لڑکے کے رب اللہ کے نام کے ساتھ تیر چلاتا ہوں کہہ کر مجھ پہ تیر پھینکو تو میں مر جاؤں گا بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور جب تیر مارا گیا تو لڑکے کو جا کے وہ تیر لگا اور وہ لڑکا شہید ہو گیا ساری قوم یہ منظر دیکھتے ہی پکار اٹھی کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ حقیقی رب وہی ہے جس کا ذکر یہ لڑکا کر رہا تھا بادشاہ یہ دیکھ کر بہت غصے ہوا اور اس نے اپنی فوجیوں کو خندکیں خودنے اور اس میں آگ جلانے کا حکم دیا تمام ایمان والوں کو اس آگ کے گرد جمع کیا گیا پھر اریک سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا جاتا جو تحید کا اقرار کرتا اسے زندہ آگ میں پھینک دیا جاتا اس طرح سارے مومن مردوں اور عورتوں کو آگ میں زندہ جلا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو ایسی عمت اتا فرمائی کہ کوئی بھی ایمان چھونے پر راضی نہ ہوا اور ان میں سے ہر ایک نے آگ میں گر جانا قبول کر لیا صرف ایک عورت جس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا اس عورت کو آگ سے گرنے سے تھوڑی سی ججک ہوئی تو اس کا بچہ بولا کہ امی جان سبر کیجئے بے شک آپ حق پر ہیں لہذا ان دونوں کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا ظالم باشا نے ایمان لانے والوں کو اس لیے انتقام کا نشانہ بیانا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خندگوں کے کنارے پر بیٹھے ہوئے کافروں کو بھی اس آگ میں اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ بھی جل کر ہلاک ہو گئے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بے ان ظالموں کو جہنم کی آگ کا سخت عذاب دیں گے جبکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے صبر و استقامت پر جنت کی عظیم نعمتیں عطا فرمائے گا چلتے ہیں ہمارے نیکس سیکمٹ کی طرف عمل کی بات ہے اس واقعے سے ہمیں اللہ والوں کی شان ان کا صبر و ان کی استقامت اور ان کی اعلیٰ مقام و مرتبے کا انتاظہ ہوا اور ساتھ میں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان کی دعائوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ لا علاج مریضوں کو شفاہ بیتا فرماتا ہے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں نے اللہ کی راہ میں بڑی بڑی مسئبتوں مشکلات کا سامنا کیا نہ صرف سامنا کیا بلکہ اس پر ثابت قدم رہے لہٰذا زندگی میں پہنچنے والی ہر مشکل و ہر پریشانی پر سبر سے اس کا سامنا کیجئے اور نیکی کے راستے پر ہمیشہ قائم رہیے تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو جائے مزید باتیں آئندہ کی ویڈیو میں فی امان اللہ